پندورہ پیپرز ہے کیا اور جو افسور کمپنیز ہے جو باہر ممالک میں بنائی جاتی ہے کیا افسور کمپنیز بنانا قانونی طور پر صحیح ہے یا غیر قانونی ہے عمران خان ان کے خلاف کا روائی کرے گا یعنی ایکشن لے گا یا نہیں افسور کمپنیز کے مونی لانڈرنگ کیسے کی جاتی ہے اور غلط کام کیسے کی جاتی ہے کرپشن کیسے کی جاتی ہے یا ٹیکسیز کیسے بچائے جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں احمد فوت خان سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں عباس انجر کا دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاناما پیپرز کی طرف پندورہ پیپرز بھی لیک ہوئی ہے اور پاکستان کے طرف سے اس میں بہت سارے سیاستدان بزنس مین وزیر مشیر اپوزیشن کے طرف سے بہت سارے لوگ اس کے علاوہ جرنیل ہے اس کے اندر بہت سارے لوگ اس کے اندر انوال ہے تو اس ویڈیو میں ہم کوئر کریں گے کہ پندورہ پیپرز ہے کیا اور جو اپشور کمپنیز ہے جو باہر ممالک میں بنائی جاتی ہے کیا اپشور کمپنیز بنانا قانونی طور پر صحیح ہے یا غیر قانونی ہے اور اس کے علاوہ اس میں ہم یہ قوار کریں گے کہ اپشور کمپنیز کی طرف منی لوڈرنگ کیسی کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ منی لوڈرنگ کے علاوہ اپشور کمپنی کی طرف لوگ اور کیا کیا غلط کام کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں یہ بھی قوار کریں گے کہ کیا عمران خان ان لوگوں کی خلاف ایکشن لیں گے یا نہیں لیں گے تو سب سے پہلے آتے ہیں افسور کمپنیز پر کہ افسور کمپنیز ہے کیا تو نام سے پتہ چل جاتا ہے افسور یعنی باہر ممالک میں کوئی کمپنی تو یہ کمپنیز باہر ممالک میں بنائی جاتے ہیں مختلف مقاصد کے لئے لیگل مقاصد کے لئے بھی بنائی جاتی ہے الیگل مقاصد کے لئے بھی بنائی جاتی ہیں یعنی لیگل مقاصد کے لئے اس طرح کی کوئی بندہ اپنا برینڈ یا اپنا بزنس باہر ممالک تک ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہے لیگل طریقے سے اور ایل لیگل یہ کہ بہت ساری لوگ اسی کمپنی کی طرح مونی لانڈرنگ کرتے ہیں اسی کمپنی کی طرح ٹیکس چھپاتے ہیں اسی ٹیکس کی طرح اور بہت سارے غلط کام کرتے ہیں کرپشن کرتے ہیں اور وہ میں بھی میں آپ کو آگے بتا رہتا ہوں کہ کس طرح لوگ اس کی طرح مونی لانڈرنگ کرتے ہیں اس کی طرح ٹیکس چھپاتے ہیں اور اس کی طرح کرپشن کرتے ہیں اور بہت سارے غلط کام کرتے ہیں تو آگے میں آپ کو بتا رہتا ہوں تو آتے ہیں سب سے پہلے نمبر سوال پہ کہ کیا آپ شور کمپنیز قانونی طور پر بنائی جا سکتی ہے یا یہ بالکل غیر قانونی ہے تو میں نے آپ کو سب سے پہلے بتا دیا کہ یہ لیگل مقاصد کے لئے بھی بنائی جاتی ہے اور الیگل مقاصد کے لئے بھی بنائی جاتی ہے تو سمپل ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں ایک کمپنی ہے پاکستان کے اندر احمد پلاسٹک کمپنی کے نام سے اور اسی کمپنی کا اونر چاہتا ہے کہ میں اپنا برینڈ ایکسٹینڈ کروں اپنا بیزنس ایکسٹینڈ کروں یو اے ای تک تو وہ کیا کرتا ہے وہ جا کے یو اے ای کے اندر ڈاکومنٹیشن کر کے اپنا کمپنی کون لیتا ہے لیکن وہاں کے جو لوکل قانون ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ نہیں آپ اپنے نام سے کمپنی نہیں بنا سکتے تو پھر وہ کیا کرتا ہے وہ وہاں کا کوئی لوکل بندہ ڈونڈ لیتا ہے اور اس کے نام سے کمپنی بناتا ہے اور مین بینیفیشری اپنے آپ کو ڈیکلیئر کرتا ہے اور یہ سب چیزیں لاکے پاکستان کے اندر یہ ڈیکلیئر کرتا ہے کہ میرے یہ ایسٹ ہے میرے یہ افشور کمپنی ہے تو اس کے بعد پاکستان اس کے سب ٹرانزیکشن کے اوپر نظر رکھتا ہے سارے ٹرانزیکشن ترو بینکس ہوتا ہے اس کے اندر ٹیکسٹ چھپانا یا مونی لارڈنگ وغیرہ نہیں ہوتی تو یہ بلکل لیگل ہے قانونی ہے یہ کوئی بھی بندہ کمپنی بنا سکتا ہے اپنے بزنس ایکسٹینڈ کرنے کے لئے اپنے برینڈ کو ایکسٹینڈ کرنے کے لئے یہ کوئی بھی بنا سکتا ہے یہ بلکل قانونی ہے اب آتے ہیں کہ افشور کمپنیز کے ترو مونی لارڈنگ کیسے کی جاتی ہے اور غلط کام کیسے کی جاتی ہے کرپشن کیسے کی جاتی ہے یا ٹیکسز کیسے بچائے جاتے ہیں تو سمپل میں آپ کو سمجھا رہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کے اندر احمد بلاسٹک کے نام سے ایک کمپنی ہے اور اسی کمپنی نے ایک اور افشور کمپنی بنا رکھتے ہیں یو آئی کے اندر تو پاکستان کے اندر جو کمپنی ہے اس کے پروفٹ آئی ہے ایک لاکھ تو اگر یہ لوگ حکومت کو ایک لاکھ پروفٹ شو کرتے ہیں تو 29000 یعنی 29000 حکومت کو ٹیکس کے طور پر دینا پڑے گا تو ٹیکس بچانے کے لئے یہ کیا کرتا ہے یہ کیا کرتا ہے انہوں نے ایک افشور کمپنی بنا رکھتے ہوتی ہے وہاں پہ وہاں پہ ایکچولی کوئی ایکسپنسز کوئی سیلریز کوئی ٹیکنالوجی کوئی چیز وہاں پہ ہوتی نہیں کوئی ایمپلائیز ہوتے نہیں ہے لیکن یہ شو کرتے ہیں کہ وہاں پہ ایمپلائیز ہے ڈاکومنٹس میں شو کرتے ہیں کہ وہاں پہ ایمپلائیز ہے وہاں پہ ہماری سیلریز ہے ایکسپنسز ہے ٹیکنالوجی چیزی وہاں پہ بنتے ہیں تو یہ گورنمنٹ کو وہ شو کرتے ہیں سارے ایکسپنسز تو جب ایکسپنسز شو کرتے ہیں تو یہاں کی جو ان کے جو پروفٹ ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں یعنی حکومت کو پروفٹ بہت کم شو کرتے ہیں تو اسی طرح یہ اپنے ٹیکسز بچا لیتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ منی لانڈرنگ بھی کرتے ہیں مطلب ایکسپنسز کے نام پہ سیلریز کے نام سے ٹیکنالوجی کے نام پہ یہ پیسی باہر ٹرانسفر کر دیتے ہیں کہ یہ میرے کمپنی کے خرچ اخراجات ہیں تو منی لانڈرنگ بھی اس میں ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہ ٹیکس بھی بچا لیتے ہیں اس کے علاوہ اسی کی ترو کرپشن کیسے کی جاتے ہیں فار ایکزامپل سرکاری لوگ ہیں یا کسی ادارے کے اندر لوگ ہیں وہ کس طرح کرپشن کرتے ہیں اسی اپشور کمپنی کی طرح فار ایکزامپل ایک بندہ ہے اس کی پچاس ہزار ریال سیلری ہے ایک ارگنائزیشن کے اندر اور اس کے اثر رسوخ بھی بہت زیادہ ہے اسے ارگنائزیشن کے اندر تو فار ایکزامپل باہر سے کوئی بندہ یا اندر سے کوئی بندہ آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یار میری لیے یہ ٹینڈر نکلوا لوں تو میں آپ کو ایک کرون روپے دوں گا تو وہ کیا کرتا ہے اپنا سر و سوخ استعمال کر کے ٹینڈر اسی کے لیے نکلوا لیتا ہے اور پھر اسی سے ایک کرون روپے لیتا ہے لیکن ایک کرون روپے وہ کیش نہیں لے سکتا اور ایک کرون روپے وہ ایکاؤنٹ کی ترو بھی نہیں لے سکتا کیونکہ یہ کرپشن کی پیسے ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے وہ اپشور کمپنی کول لیتا ہے وہاں پہ دبائی میں یا کئی اور پانامہ میں جہاں بھی بھی ہو تو اپشور کمپنی یہ کول لیتا ہے اور اس بندے کو کہتا ہے کہ میرے اب شور کمپنی میں پیسے ٹرانسفر کرو تو پھر یہ کس طرح یوز کر لیتا ہے یہ پیسے یا تو وہاں چلا جاتا ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ وہاں پہ جا کے آیاشیہ کرتے ہیں یا یہ وہاں پہ کوئی اور بزنس کول لیتا ہے اس کے پاس کوئی اور طریقہ ہوتا ہے تو کرپشن اسی طرح کی جاتی ہے تو جس طرح جرنیلوں کے نام آئی ہیں اس کے اندر یا بہت سارے جو ارگنائزیشن بڑے بڑے ارگنائزیشن کے اندر کام کرتے ہیں بڑے بڑے ایمپلائز ہیں بڑے بڑی سیلریز والے اثر رسوخ والے لوگ ہیں تو وہ اسی طرح اپشور کمپنی کی طرح کرپشن کرتے ہیں یعنی لوگوں سے بات کرتے ہیں رشوت لیتے ہیں لیکن رشوت نہ تو کیش میں لے سکتا ہے نہ ایکاؤنمنٹ بینک کی طرح لے سکتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں پھر ان کو کہتا ہے کہ میرے اپشور کمپنی کا ایکاؤنٹ ہے اس میں ٹرانسور کرو تو پھر یہ وہاں پہ ٹرانسور ہو جاتے ہیں اور پھر یہ یا تو وہاں پہ جا کے اپنا بزنس اسکول لیتے ہیں اسی پیسوں کے اوپر یا کیا کرتے ہیں کیونکہ وہ پاکستان میں تو اس طرح لا نہیں سکتے کیونکہ یہاں پہ لوگ پوچھیں گے یہاں پہ حکومت پوچھیں گے کہ بھائی پیسے کہاں سے آگئے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں پھر وہ جا کے اپنا بزنس اسکول لیتے ہیں یا وہاں جا کے اپنی فیملی کی ساتھ وہاں آئی آشیا کرتے ہیں وہ پیسے اڑا کے واپس آ جاتے ہیں اب آتے ہیں پندورا پیپرز کے تو پندورا پیپرز کی آئے ہیں پندورا پیپرز یہ ہے جس طرح پاناما کی پیپرز آئے تھی لیکس ہوئی تھی تو اسی طرح پندورا پیپرز بھی ہے یعنی لوگوں نے اپشور کمپنیز بنائی ہوئی ہے انہوں نے ڈیکلیئر نہیں کیا اور اس کی طرح پھر منی لانڈرنگ کرتے ہیں یا ٹیکسس چھپا لیتا ہے اسی طرح کام وہ غلط کام کرتے ہیں تو پندورا پیپرز سیم پاناما پیپرز کی طرح ہے لیکن اس کا نام چینج ہے باقی سیم ٹو سیم چیز ہے اب آتے ہیں اس بات پہ کیا عمران خان ان کے خلاف کا روائی کرے گا یعنی ایکشن لے گا یا نہیں تو دیکھیں عمران خان کا ٹویٹ سامنے آ گیا ہے کہ میں اس کا خلاف ایکشن لوں گا اور پورا میں اس کی پیچی جاؤں گا اور خود انویسٹگیٹ کروں گا تو اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے پوری دنیا مان دیا کہ عمران خان ایک ہونسٹ لیڈر ہے اور ایک فیر بندہ ہے تو وہ اس کی خلاف ایکشن بھی لے گا اور اس کی پیچی جائے گا انویسٹگیٹ بھی کرے گا خود اور چاہے اس میں وزیر انوال ہو ہم سب جتنی بھی پاکستانی ہیں ہمیں حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ اس میں جو بھی انوال ہو چاہیے سیاست نہ ہو چاہے بزنس میں انویزشن میں ہو چاہے وزیر ہو چاہیے مشیر ہو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اور اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے کیونکہ پاکستان ہم سب کا ہے اور اگر حکومت اس طرح نہیں کرتی کارروائی نہیں کرتے اس کے خلاف ایکشن نہیں لیتی تو ہم سب کو پھر احتجاج کرنا چاہیے اور ہم سب کو باہر آنا چاہیے حکومت کے خلاف تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جتنا آپ آواز اٹھا سکتے ہیں چاہے سوشل میڈیا بھی ہو چاہے احتجاج کر سکتے ہیں چاہے کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے خلاف آواز اٹھائیں کیونکہ پاکستان ہم سب کا ہے اور ہم اس پاکستان کے اندر کرپشن نہیں چاہتے ہیں ہم بالکل کرپشن فری پاکستان چاہتے ہیں اور ہم فلاحی ریاست چاہتے ہیں شکریہ